الڈی ایکسپو سینٹر سے ملحقہ ایک ہزار ایک سو تیس کنال سرکاری ارازی پر پاکستان کا سب سے بڑا اور جدید فنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے ابتدائی منصوبے کے مطابق مالی سال دوہزار گیارہ بارہ کے بجٹ میں اس منصوبے کے لیے پچاس کرو روپے مختص کیے جا رہے ہیں جبکہ مجموعی طور پر اس پر سوہ عرب روپے لاغت کا تخمینہ لگایا گیا ہے نقشہ کے مطابق فائی سٹار ہوتل کے لیے ایک سو چودہ کنال اور سوپر سٹور چین کے لیے نوے کنال ارازی مختص کی گئی ہے جبکہ باقی ارازی پر رہائشی اپارٹمنٹس، بینک سکوائر، تین پارکنگ پلازے، کاروباری مراکز، پارکس، مسجد، منی گوف اور دیگر تفریح مقامات شامل ہیں چیف میٹرپولٹن پلانر الڈی اے وسیم احمد خان کا کہنا ہے کہ فنانس انٹریر سینٹر جیسے منصوبے کی ملکی تاریخ میں مثال نہیں ملتی جہار ٹاؤن میں ایکسپو سینٹر کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی سطح کا پاکستان میں یہ پہلا پروجیکٹ ہے جس کی جو ماسٹر پلانیم انٹرنیشنل سٹینڈرز کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے اور اس کی ماسٹر پلانیم میں تمام جو امپورٹنٹ یوزز ہیں وہ ہم نے اس میں دھی ہیں یہ ایک پروجیکٹ یہ بن جائے گا تو یہ ہمارے لاہور شہر کا سینریو بدل جائے گا یہاں پہ ایکنومک ایکٹیوٹی شوٹ کرے گی اور ہزاروں لوگوں کو اس کی وجہ سے روزگار ملے گا چیف میٹرپولٹن پلانر الڈی اے وسیم احمد خان کے مطابق فنانس انٹریر سینٹر شہر میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے میں اہم سنگے میل ثابت ہوگا اور ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا اس میں ہم نے ہوتل سائٹ جو ایریا دیئے گئے ہیں وہ میگا پروجیکٹس کے لیے دیئے گئے ہیں جو کہ پانچ کنال سے لے کر ایک سو چودہ کنال تک ہے اس میں ہم نے ہوتل سائٹ دیا ایک سو چودہ کنال کی سپر سٹور چینز کے لیے ہم نے نوے کنال کی سائٹ دی ہے ریزیڈنشل اپارٹمنٹس دیئے ہیں ٹاورز دیئے ہیں اس کے علاوہ ہیل ٹاورز کمرشل ٹاورز دیئے ہیں اور ایریا کو رانڈ دی کلاک ایکٹیو رکھنے کے لیے ہم نے ایک مینی گارف ایریا بھی دیا ہے اور اس کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ جو سائٹ ہے چاروں طرف سے تقریباً ڈیٹھ سو سے لے کے دو سو فٹ کی سڑکوں سے اس کو سراؤنڈ کیا گیا ہے فانانس انٹریٹ سینٹر کا منصوبہ یکہ مگست کو آتھارٹی میٹنگ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا جبکہ منصوبے پر دو ماہ کے اندر کام شروع ہونے کی توقع ہے کیمرمن زامین عباس کے ساتھ دنے نایاب سیٹی فر ٹو جوہر ٹاون